یہ ختمِ نبوت کیوں چھپی ہوئی ہے؟ یہ رہزن ڈاکو لٹے رے ختمِ نبوت کے ان کا محاسبہ کون کرے گا؟ امام نورانی تو اپنے حصے کا کام کر گئے اب تیرا میرا کام باقی ہے یہ اصولیں کافی ہیں تہران کی چھپی ہوئی ہے جلد نمبر ایک ہے اسحل عربی ہے کلینی کی ہے اس کے اندر ویسے تو اول سے آخر تک کفریات ہی کفریات ہیں لیکن اس موضوع کے لحاظ سے صفحہ نمبر انچاس اور پھر میں کہوں گا اپنے کارکنوں سے ان سے جو بھولے ہوئے ہیں جن کے محلے میں ان کی بغل کے نیچے تو منکرِ ختمِ نبوت ان کے ساتھ بیٹا ہے اور وہ اس کے ووٹ کے لیے زبان ہلا رہے ہیں ایسے ملہنوں کے ووٹ سے دین کو کیا فیدہ پہنچ سکتا ہے جن کی اصولیں کافی میں یہ لکھا ہے صفحہ نمبر انچاس اَنَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَسْتُ الْعَمْبِيَا اس کی وضاحت کے اندر اگلے صفحے پر یہ حدیث تو ہمارے ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے لیکن اس کو جو انہوں نے اپنے انداز میں لکھا جھوٹ گڑھ گڑھ کے صفحہ نمبر دو سو چوبیس پر اِنَّ الْعِمَامَتَ امامت کیا چیز ہے ان کے نزدیک یہ جو کہتے ہیں بارہ امام ان کی جو اسطلح ہے ان بارہ اماموں کو یہ بارہ نبی مانتے ہیں کہاں لکھا ہے یہ دو سو چوبیس صفحے پر کیا لکھا ہے اِنَّ الْعِمَامَتَ حَيْا مَنْزِلَتُ الْعَمْبِيَا کہ امامت درجہ اِنبیاء ہے منزلہ اِنبیاء ہے تو وہ انہوں نے بھول کے نہیں کہا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ام الانبیاء ان کا مذہب لکھا ہوا ہے مگر جو سیدہ پاک کو ام الانبیاء کہے وہ مرزا قادیانی سے کتنا بڑا ملون ہے سیدہ تیبہ تاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام الْعِمَةَ پاک اماموں کی ماں ان کی عظیم والدہ مگر وہ نبیوں کی ماں نہیں ہیں وہ تو آخری نبی کی شہزادی ہیں کیا ختم نبوت اس کے بغیر بیان ہو جائے گی کیوں امامت کیا ہوتی ہے کہتے ہیں اِنَّ الْعِمَامَةَ خِلَافَتُ اللَّهِ امامت اللہ کی خلافت ہے اور اللہ کی خلافت نبیوں کو ملتی ہے کہہ رہے ہیں امامت اللہ کی خلافت ہے مجھے پتا ہے میرا ایک ایک لفظ گنا بھی جا رہا ہے تولہ بھی جا رہا ہے سونگا بھی جا رہا ہے سوشا بھی جا رہا ہے خواہ وہ بھارت ہو خواہ وہ ایران ہو افغانستان ہو پاکستان ہو امریکہ ہو یورپی یونین ہو مگر یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے اب دیکھئے اسی کے اندر یہ حوالہ بھی موجود ہے کہ امام اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے ہو سکتا جب میں یہ بات ہوگی تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ہمارے نزدیک امام میں اور نبی میں فرق ہے یہ الزام ہم پہ لگا رہے ہو حالانکہ منزلات الہمبیات و خود انہوں نے لکھا اب فرق کیا ہے ان کے نزدیک فرق نبوت کے بعد ہے نبی مانتے ہیں پہلے امام کو نبی مانتے ہیں اور پھر تھوڑا سا فرق بھی کرتے ہیں یعنی یہ فکر تو تھی کہ کبھی پکڑے جائیں گے تو کوئی تھوڑا سا رستہ بنائیں اگرچہ وہ رستہ بند گلی کا ہی ہے صفحہ نمر ایک سو ستان میں یہ ختم نبوت کانفرنس الفرق بین الرسول والنبی والامام تین ذاتوں کے درمیان فرق نبی کون ہوتا ہے رسول کون ہوتا ہے اور امام کون ہوتا ہے فرق سنو فرق میں کہتا ہے یہی کلینی کہتا ان الرسول اللہ اللہزی ینزلو علیہ جبریلو فیراہو ویسمو کلامہو کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جب جبریل کو اس پر نازل کیا جائے تو رسول جبریل کو دیکھتا بھی ہے اور کلام سنتا بھی ہے یہ رسول کا مقام انہوں بیان کیا ہے آگے وَنْنَبِيُّ رُوبَامَا سَمِعَ الْقَلَامَا وَرُوبَامَرَعَ الشَّخْصَا وَلَمْ يَسْمَا کہ نبی جو ہے وہ کبھی تو کلام سنتا ہے اور کبھی صرف جبریل کی تصویر نظر آتی ہے اور سنتا کچھ نہیں صرف جبریل کو دیکھتا ہے یہ میں اپنی آل سنت کی دو تعریفیں وہ نہیں کر رہا جو اس نے لکھی ہوئی ہے امام کون ہے وَلْإِمَامُ هُوَا لَّذِي يَسْمَا الْقَلَامَا وَلَا جَرَشَخْصَا امام وہ ہے کہ جس پر جب جبریل آتے ہیں وہ جبریل کا کلام تو سن لیتا ہے امام مگر جبریل اسے نظر نہیں آتے صرف نظر نہ آنے کا فرق ہے اور کفر تو جبریل کے آنے سے بھی ہو جاتا جبریل آخری بار میرے اور تمہارے آقا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے وحی کا دروازہ بند یہ امام پر وحی مان کر جبریل کا کلام امام کا سننا یہ مان کر نبوت مان کر صرف جبریل کی تصویر نہ دیکھنا اس کا فرق کر رہے ہیں تو یہ بھی سو فیصد سے بڑا کفر ہے یہاں تک کہہ دیا من اشراکا ما امام امامتہو من اندلہ من لیست امامتو من اللہ کان مشرکم باللہ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلفائے سلاسہ کا رد کرتے ہوئے یہ کمینہ لکھتا ہے کہ جو مولا علی کے ساتھ انہیں بھی امام مانے ہم تو ان کو خلیقہ وفضل مانتے ہیں یہ کہتا ہے انہیں مولا علی کو پہلا مان کے پھر ان کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حصے دار مانے خلافت میں تو کہتا ہے کہ یہ کیا ہے جس نے اللہ کی طرف سے موین کردہ امام مولا علی کے ساتھ اسے شریک بنایا جسے رب نے امام نہیں بنایا بقول اس کے سن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس نے ان کو بھی امام مانا کان مشرکم بللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر امام کو جس نے مانا مولا علی کے ساتھ وہ مشرک ہوا اس نے اللہ کا شریک بنایا یعنی امام مولا علی صرف نبی نہیں ان کے نظرین کا اللہ بھی ہیں کہ جو ان کے ساتھ کسی اور کو ملاتا ہے وہ کان مشرکم بللہ یہ کہہ کر ذکر کیا اس نے اب یہ ایک طرح مصرہ ہے یہاں سے لے کر پوری دنیا تک کہ ختم نبوت کے ان مجرموں کا محاسبہ ہونا چاہئے اور اگر ان میں سے کسی بات کا ان کا کوئی جواب تم میں سے کہیں دنیا کے کسی کونے میں کسی کو نظر آجا تو مجھے بتانا ضرور کہ وہ کوئی جواب دے رہا تھا ہاں بات غلط نہیں ہوگی بات جھوٹی نہیں ہوگی سارے چیک کر لیں حوالے اپنے اور جواب دیں اداروں والے بھی اور بازاروں والے بھی درباروں والے بھی یہ دیکھیں کن کے ساتھ تم جا کے گٹروں میں گرتے ہو اس رفضی عبدالقادر کے ساتھ بات